نکی کرنے کیلئے سوچ بچار مت کرو نکی کا جب بھی موقع ملے اس کو اسی وقت کرو شیطانی وسوسوں سے نجات چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں محف کر لو جس بندے نے اللہ کے سوا کسی اور پر توقل اور یقین رکھا اس نے گویا اپنے آپ کو حالاقت کے گھڑے میں پھیک دیا جو اماندار نہیں اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں کسی پر احسان کرنا نیکی ہے اور نیکی کی عجر کی امید صرف اللہ ہی سے رکھنی چاہیے قبر کے اندھیرے جیسا کوئی اندھیرہ نہیں اس اندھیرے کو دور کرنے کا سامان صرف زندگی میں ہی کیا جا سکتا ہے جس بندے میں شرم و حیاء نہیں ہوتی وہی گناہوں پر دلیر ہوتا ہے جو عصار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں وہی مسیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور دوسروں کی بدد کے لیے پہلی صرف میں کھڑے ہوتے ہیں شک ایک ذرہ بھی آئینہ پاش کو پاش پاش کر کے انسان کو زلطوں کے اندھیروں میں گم کر دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے ان سے کہہ دو کہ آج ہی توبہ کر لیں اس لیے کہ کل کبھی نہیں آتی اچھا کام کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے اس لیے شیطان کو رکاوٹ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے اچھے اچھے اور امدہ سے امدہ لباس پہننے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرص نہیں اللہ کے نزدیک اصل اہمیت دل اور ذہن کو حاصل ہے لباس کو نہیں نیم کے درخ پر اور چمیلی کے پھول کی ٹہنی پر عورت کے بال لٹکا دیجئے گھر میں دولت بارش کی طرح آئے گی حق کو پانے کے لیے کیف و شوق کا ہونا نہائیت ہی ضروری ہے صادق اور سچے لوگوں پر نزا کا عالم تاری نہیں ہوتا وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے غصے اور تنگ بزاجی پر کابو کر کے رکھے نیکی وہ ہے جس سے دوسرے بھی فیض حاصل کر پائیں اس بندے کے پاس بیٹھا کرو جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے اور اس کی حیبت تمہارے دل میں مقیم ہو جائے وہ تمہیں زبان فیل سے نصیت کرے نہ گفتار سے مقیم ہو جائے